بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آج ہم آپ کے ساتھ کیمہ ویجیٹیول پلاو کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں باسمتی رائس چاہیے ون کےجی پودینہ ٹو ٹیبل سپون ہرہ دھنیا ٹو ٹیبل سپون ہری مرچ موٹی دس ادد آلو چار ادد کٹے بیف کیمہ ہاتھ کپ اٹھا ٹماٹر سلائس کٹے چار ادد بڑے پیاس سلائس کٹی دو ادد آئیل ون کپ تیز پاپ چار ادد بڑی لائچی چار ادد چھوٹی لائچی دس ادد دار چینی پانچ ادد بادیان پھول پانچ ادد سابت کالی مرچ ون ٹی سپون لون دس ادد سفید زیرہ ون ٹیبل سپون چھوٹی ہری مرچ دس ادد پانی کے ساتھ موٹا پیس لیں ادر کلیسن پیسٹ ون ٹیبل سپون جائفل جاویتری پسی ون ٹی سپون پیااس فرائی ون کپ پسة گرم مسالا ون ٹی سپون سونف پسی ون ٹی سپون پسی لائل مرچ ون ٹی سپون پسة دھنیا ون ٹی سپون موٹی لائل مرچ ون ٹی سپون شملا مرچ ایک ادد کٹی گاجر دو ادد کٹی بن گو بھی باری کٹی سب سے پہلے گیس کی فلیم کو آن کریں گے اب ایک پتیلے میں آئل شامل کریں گے اور اسے گرم کریں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے اب اسے چلائیں گے لائٹ گولڈن براؤن کریں گے پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ادرک لہزن کا پیسٹ شامل کریں گے اور اسے چلائیں گے اب ہم اس میں ثابت گرم مسائلے شامل کریں گے اور اسے چلائیں گے اب ہم اس میں ہری مرچ پیسٹ شامل کریں گے اس کو ہم نے اچھے رہاں چلا لیا ہے اب ہم اس میں ٹماٹر سلائس شامل کریں گے اب ہم اس میں کیمہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھولیں گے چار سے پانچ منٹ کے لئے کیمہ کو بھونتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا تیل بھی الگ ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں آلو بھی شامل کر دی اب ہم اس میں اسے مسائلے شامل کریں گے اسے چلائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اب ہم اس میں چکن پاوڈر شامل کریں گے ون ٹیبل اسپون اور اس کو چلائیں گے اور اس کو ایک منٹ تب بھونیں گے مسائلوں کو بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے ہم نے چامل ایک کلو لیے تھے جو چار پیالی تھے اب ہم اس میں آٹھ پیالی پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اُبال آنے تک پکائیں گے پانی میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اسے چلائیں گے اور اس میں پسا گرم مسائلہ شامل کریں گے اسی جائفل جاویتری ہری میچ شامل کریں گے گاجر پانی میں ہم نے ون پی سپون نمک شامل کر دیا تھا کیونکہ ہمیں کم لگا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں بھیگے ہوئے رائس شامل کریں گے اب ہم انہیں چلائیں گے اور انہیں ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانی کھوڑ دیں گے اب ہم انہیں چلائیں گے چامل کا پانی کھوڑ چکا ہے رائس کا پانی کھوڑ چکا ہے اب ہم اس میں بندگو بھی شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ اور ان کو مکس کریں گے دودھ 4 ٹیبل سپون میں یلو فوٹ کلر مکس کر کے رائس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس کے اوپر تلی پیاز ڈالیں گے اور اس کو ڈم دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے سلو آنچ پہ رائس کو دم آ چکا ہے اب ہم ان کو چلائیں گے اور ان کو ڈش آؤٹ کر لیں لیجیے مزے دار کھیما ویجیٹیبل پھلاو تیار ہے آپ بھی ہماری یہ ریسپی بنائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ انجائی کریں اور ہمیں اپنے کمینس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی تاکہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرتے رہیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی